یہ اللہ کی وہ غیبی مددیں ہیں جو اللہ آج بھی اپنی خدرت سے دکھا رہے ہیں اور بقول حضرت منعی صاحب رحمت اللہ علیہ کے اللہ قیامت تک اپنی خدرت کو دکھائیں گے اور اپنی نصرت کو بدلائیں گے اللہ بدلے نہیں ان کی خدرت میں کبھی آئی نہیں ضرورت اس کی ہے کہ دعوت کو اپنا کام بنایا جائے اور ایمان کی محنتوں میں اپنی زندگیوں کو جھوکا جائے اور یہ تہہ کیا جائے کہ اللہ کے دین کا کام ہمارا کام بنے اور ایمان کی محنتوں میں ہماری جان لگے اور انہی فکروں کو ہم صبح اور شام اپنی زندگی کا ذوق بنائیں اور اسی کے اندر ہم اپنے ہاں کو چلانے والے بنیں اسی لیے کہ اس سے محبوب ترین کوئی اور عمل نہیں اور اس سے مقدم ترین کوئی اور عمل نہیں کہ جس کے اندر ربی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اٹھایا ہو اور جب جب امت اٹھی ہے اللہ نے اپنی خدرت کی غیبی نشانیاں دکھلائی ہیں اور اپنے کرم کی چادر بچھائی ہیں اور جب دعوت کی محنت نکل گئی تو وہ عمل جو سارے عالم کو ہدایت کی جادر میں لپیٹنے کے لیے آئی تھی آج اس کے قلبے کے لالے پڑ گئے اس کے ایمان خطرے میں پڑ گیا اس کی اولاد حق کے راستے کے اوپر جمعنے سے رہ گئی اسی لیے میرے دوستوں اور میرے بدروں اللہ ہمیں دین کی محنتوں میں لگائیں اور ان صفات کے ساتھ لگائیں اور بقر حرد مانا سیدہم صاحب رحمت اللہ علیہ کے فرمایا اگر کام کرنے والے اپنی زندگی کو جانچنا چاہیں تو کسی اور کے محتصیب مدمرو اور دوسروں کی زندگی مٹ و ٹولو اپنی زندگی کو آگ دیکھ لو اور اگر یہ دیکھنا ہے کہ میرا دین صحیح ہے تو یہ دیکھو کہ میری دنیا اگر صحیح ہے تو میرا دین بھی صحیح ہے اگر میرا وعدہ صحیح ہے اگر میرا معاملہ صحیح ہے اگر میری نگاہ صحیح ہے اگر میرے خیالات رال نیٹ افقاتیں میرے جذبات دنیا کے اوپر نہیں تراتے تو اس کا مطلب یہ کہ اگر میری دنیا صحیح ہے تو میرا دین بھی صحیح ہے میری اولاد بھی صحیح ہے میرے گھرانے بھی صحیح راستے پہ چلیں گے اور اگر ہماری اپنی زندگی میں دین کھوکڑا ہوگا تو ہمارے گھرانوں میں نفاق پلے گا ہماری اولاد دین کی باقی بنے گی ہماری عورتیں ایمان کا مزاق اڑائیں گی اور ہماری زندگی بے وزن بن جائے گی اور ہماری دعائیں بے جان بن جائے گی اس لیے اگر اپنی زندگیوں کو بنانا ہے اور اپنی زندگیوں کو سمارنا ہے تو اس کا راستہ صرف اور صرف دعوت اللہ کی محنت ہے اور ایمان کی اس پکار پر لبیک کہنا ہے اور اللہ کے راستے کی اس نقل و حرکت کو اپنانا ہے اب تو اللہ پاک نے ان کاموں کی حقانیت کو اتنا بڑا دیا اور اتنا پھیلا دیا کہ وہ عیمہ حرم جن کے علاقوں میں کام کی عمومیت کا ماحول نہیں ہے لیکن جب ان کے ہاں علماء حق پہنچے ہمارے اکابر پہنچے مانا محمد عمر صاحب رحمت اللہ لے اپنے آخری زمانے میں پہنچے اور پہنچ کر دعا کی درخواست کی اور کارگزاری بیان کی تو وہ بے چہر ہو کے کہنے لگے شیخ اللہ نے تمہیں ایک حق کا کام دیا ہے اب اس پر جمع رہو اور چلتے رہو مانا فرمایا مجھ پہ گریہ تاری ہو گیا اور میں نے رو کر کہا کہ پتہ نہیں کہ ہم حق پر ہے یا نہیں ہیں دعا کر دو کہ اللہ میں حق کا راستہ دے دے تو فرمایا وہ امہ حرم بیتاب ہو گئے اور ان کے چہرے متغیر ہو گئے اور ان کے آنکھوں سے آسو ٹھپن گئے اور کھڑے رہے کر انہوں نے کہا تم کیسی عجیب بات کر رہے ہیں اگر تم کو اتمنان نہیں ہے تو ہم لکنے یمانی اور حجر اسود کے درمیان کھڑے رہے کر قسم کھا کے کہنے کو تیار ہے اس سے بڑا کوئی حق نہیں جو اللہ نے تمہارے ہاتھوں میں دیا ہے اور جو تم سے اللہ پاک کام لے رہے ہیں تم ہم سے پوچھو رات کے اندھیروں میں یہ نوجوان نسل سعودی ہمارے پاس آ رہی ہے اور دو دو بدے رات کو ہمارے دروازوں پہ پہنچ رہی ہے اور جب ہم دروازہ کھوڑ رہے ہیں تو ہچکیوں میں ڈوبی ہوئی ہے اور پوچھیں ہی کہ اس گناہ کا کفارہ بتاؤ اس غلطی کا مدعوہ بتاؤ اور توبہ کا راستہ بتراؤ ہم حیران تھے کہ حکومت جس سے مایوس ہو گئی خاندان جن سے بے بس ہو گئے اور آگے وہ دو بدے رات کو توبہ کا راستہ پوچھ رہے ہیں اور حق کے بارے میں کفارہ پوچھ رہے ہیں جب ان سے کہا کہ یہ احساس کہاں پیدا ہوا انہوں نے کہا کہ دعوت الاللہ کے راستے میں نکلے تھے اللہ نے ہمارے دل کی دنیا کو بدلہ ہے اور ایمان کی یہ برکتیں دی ہے تو میرے دوستوں اور میرے مذہروں اللہ غیبی راستوں سے اس کام کی عزمتیں اور حقدار بدلہ رہے ہیں اور اس کی اہمیت کو اللہ اپنی قدرت سے دکھ لہ رہے ہیں بلکہ اس سے آگے کی بات مدینہ تیبہ میں ابھی بھی وہ استاد حدیث موجود ہیں شیخ ابوبکر جابر الجزائری جن کے درس حدیث کے اندر چار چار سو عرب علماء آکے بیٹھتے ہیں اور روزان مغیب تائشہ وہاں پر مستقل ان کا حلقہ لگا کرتا ہے ہم بھی برکتن ان کے حلقے میں سعادت حاصل کرنے کے لئے اپنے دوستوں سے پتہ پوچھ جا کے بیٹھے تھے ان کے بارے میں زمانے کے بہت بڑے بھرگ اور اللہ کے ولی امانہ عبدالحلیم صاحب جون پوری رحمت اللہ علیہ جو ابھی ابھی رخصت ہوئے انہوں نے اس بات کو وہاں پر سنایا تھا اور یہ فرمایا تھا ان کے پاس کا خط میرے پاس محفوظ ہے یہ درس دینے کے لئے آئے اور مسجد نبی کے سہن کے اندر بیٹھے اور کتاب کھولی اور ایک دم ہچکیوں میں لگ گئے بیٹھنے والا مجموع ان کو حیرت سے دیکھنے لگا اور کہا شیخ کیا بات ہے آج بہت زیادہ متاثر نظر آ رہے ہیں اور بجائے اس کے ایک حدیث کا درست دیتے ان کی آنکھیں پہلے سے ہی سوجی ہوئی ہیں اور یہاں کے بیٹھے تو پھر ہچکیوں میں لگ گئے تو شیخ نے کتاب بند کر دی اور بند کر کر مسجد نبی کے سہن میں آج کے زمانے میں اس بات کا اعلان کیا اور کہا دیکھو میں نے آج رات خواب دیکھا ہے اور خواب کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ مسجد نبی کے سہن میں خبر ہے اور وہ خبر کھلی ہے اور اندر خبر کے اندر کروٹیں بدلنے کی بے چہری ہیں میں سوچ میں پڑ گیا کہ یا اللہ مرنے کے بعد یہ زندگی کیسے اور یہ تو کروٹیں بدل رہا ہے ایک دم میرے کان میں آواز آئی صالحین کو اللہ زندگی دیتے ہیں اور نیکوں کے ساتھ اللہ پاک کا معاملہ بلند ترین ہوتا ہے تو پھر فوراں مجھے یہ خیال آیا جب عام صالحین کا یہ حال ہے تو صالحین کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہوگا تو ایک دم میری نگاہ اٹھی تو میں نے مجھ کو آقا کا دیدار نصیب ہوا اور آپ اپنے حجر مبارک سے باب السلام کے دروازے کی طرف چہل قدمی فرما رہے تھے میں نے سوچا چلو آقا کی خدمت میں سلام عرض کروں گا دبے پیر میں پیچھے پیچھے چلا گیا اب وہ سارا مجمع مزید ربی میں سن رہا ہے اور وقت کا استاد حدیث ان کو اپنا یہ اخواب سنا رہا ہے اور کہنے لگے کہ جب میں قریب پہنچا تو آپ ایک پتھر کی کرسی پہ بیٹھ گئے تھے جو باب السلام کے دروازے کے قریب مجھ کو نظر آئی میں نے عدد سے سلام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سلام کا جواب دیا میں نے کہا ہے اللہ کے رسول امت کے لیے دعا فرما دیجئے جب یہ کہا تو آقا کا چہرے کا رنگ بدل گیا اور اپنی پیشانی کو ہاتھ لگا کے بیٹھ گئے تھوڑی دیر میں سر مبارک کو اٹھایا تو سامنے سے ایک مصری نوجوان یہ یوروپی تہذیب کے اندر ڈوبا ہوا سامنے سے گزر رہا تھا آپ نے اس کی طرح بیزارگی کی آنکھوں سے دیکھا اور بے قرار ہو کے فرمایا کیا ایسی امت کے لیے میں دعا کروں پھر فرمایا تم لوگوں نے میرا دل بہت دنہ رکھا ہے اور مجھے بیچین کر دیا ہے میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہندوستان ہجرت کر کے چلے جاؤں فرمایا میری چیخ نکل گئی آقا اگر آپ سے لے گئے تو مدینے میں کیا باقی رہے گا اور اسی چیخ میں میں اٹھ گیا اور جب سے میں رو رہا ہوں اور سوچ رہا ہوں اور تم سے بھی یہ کہہ رہا ہوں بتاؤ ہندوستان میں کیا چیز ہے جس کے لیے آقا جانا چاہتے ہیں اگر کوئی چیز ہے تو دعوت اللہ کا کام ہے کہ لوگ اپنے بیستر اپنے کاندھوں پر اٹھاتے ہیں اپنے بیچین کر امریکہ کے سفر کیے تم نے تفریحوں کے لیے پیرس کے سفر کیے لیکن تم نے محمد رسول اللہ صاحب کے غم کو اپنا غم نہیں بنایا اب اس کے بعد کیا کرنا چاہتے ہو تو کہا کہ شیخ نے خود بھی رویا اور پوری مجلس کو ہچکیوں سے ہچکیوں پر ڈھالا اور فرمایا آج آہد کرو کہ ہم دعوت کے کام کو اپنا کام بنائیں گے اور ان محلتوں میں چلیں گے میرے دوستو خدا غیبی راستوں سے اس کام کا تعریف کرا رہے ہیں اور خدا اپنے بندوں کو اس کے اوپر کھڑا کر رہے ہیں ضرورت اس کی ہے جن کو خدا نے خبول کیا اور ہم جیسے نکموں کو اور دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے انسانوں کو اللہ نے کرم فرمایا اور پتہ نہیں کس کی آہوں پر خدا نے ہم کو خبول کیا اور کن کی تڑپنے میں خدا نے ہم گوا اپنے حساب میں ہمارے دلوں کو پڑھنا اور کام کی طرف مائل کیا اللہ کام کی خدردانی کی توفیق دے اپنے آمال کو بنانے کی سعادت دے اپنے معاملات و معاشرت پر نگاہ رکھنے کی توفیق دے اپنے آپ کو دنیا کی اس حقیر محبتوں سے اور ردی سامانوں کو مقصود بنانے کے دھوکے سے نکال دے اور ایمان کے کمالات پر اللہ ہماری زندگیوں کو چلا دے اس کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ مجھ کو اور آپ کو موت تک ایمان پر مرمٹنے والا بنا دے اور اس کا مزاد اور ذوق زندگی بنانے کے لیے جو تقاضے ہیں چار چار مہینے کے اور اس سے کموں زیادہ کے اللہ پاک موت تک اس پر لگا دے اور تقاضوں پر نو لب پہ کہہ کر اپنے اوقات کو لگانے کی سعادت دے دے اس کے لیے میرے دوستوں اور میرے مدروں اللہ مجھے اور آپ کو قبول کرے حمد کر کے نیعت کر کے تیہ کرو کہ ہمارے مشورے ہماری فکرے ہمارے مذاکرے یہ اس لیے ہے کہ اللہ کا دین دنیا میں سربلد ہو اور خدا کا غضب اور قہر ڈھنڈا ہو اور ان کا قہر ان کے اور دین کے دشمنوں کی طرف پلڑ جائے اور خدا زمانے کے قارون کو دھسا دے اور فیرونوں کو ڈبو دے اور خدا ہم کو دنیا میں چمکا دے اور ہم جہے کمزوروں کو اللہ اپنے کرم سے اس عمال میں قبول کر لے اور دعوت اللہ کے عمال میں چلا دے اس کے لیے میرے دوستوں اور میرے مدروں اللہ حمد و سعادت کی توفیق دے دے حمد کرو نیعت